ناظرین ناظرین مومین و مومینات ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی شبت میں دوبارہ حاضر ہیں پروگرام سبرس لے کر آپ کے حضرت عزیز سزا ٹیلیوین پر اور ہم اس وقت محوے گفتگو ہیں نہائیت ہی ایسے موضوع کے اوپر جس کو بہت زیادہ چھپایا جاتا ہے اور بڑے ہی ملائم الفاظ استعمال کر کے بہت سے ایسے افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں موجود تھے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھے جنہیں بہت بلند پایاترین بنا دیا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے نہ صرف ایک جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی ان کے کردار کی وجہ سے ان کے عمال کی وجہ سے ان کی خواہشات کی وجہ سے ان کے نفس کی وجہ سے ان کے صرف مسلمان ہونے کے وجہ سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے رسول کے دندان بھی شہید ہوئے ستر مسلمان بھی شہید ہوئے اور بہت کچھ بہت ساروں کا پول کھل گیا میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا آخری ہمارے پاس پندرہ منٹ بلکہ صرف دس منٹ دس بارہ منٹ ہی ہیں ٹیلی فون لائنز پلیز کھول دیجئے اگر کوئی آگے تو ہم لے لیں گے جنگ اہد کے آپ نے ابھی ایک لفظ جسمال کیا ہے رسول کی معیت میں تو آپ یہ کہنا کہ معیت میں یہی رسول کے ساتھ معیت یعنی پیغمبر کے ساتھ جو تھے جنگ کے ساتھ جو شکست کا لفظ لگا وہ اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر گرامی نے جن کو درہ جو پیچھے تھا اس پہ کھڑا کیا تھا وہ وہاں پہ کھڑے نہ رہے مال کی وجہ سے وہ مال سمیٹنے کے لیے بھاگے وہاں سے اور یہ یاد رہے ہر کسی کے کہ وہ بھی صحابہ گرامی تھے وہ صحابہ ہی تھے جو بھاگے تھے مال کٹھا کرنے کے لیے اور جب دوبارہ حملہ ہوا تو پھر کسی کو کچھ نہ سوجا پھر جنگ کو چھوڑ کے بھاگنے لگے جیتی ہوئی جنگ کو یہ چھوڑ کے بھاگے اور سارے بھاگے اور بڑے بڑے موتبر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اعلان ہو گیا قد قتل المحمد السلام علیکم جی کون سب کھاں سے بسم اللہ بسم اللہ دو اشاری پیچھ کیجئے بہت اگلے ہفتے حاضر دیجئے گا لیکن جلدی دیجئے گا اور پھر آپ سہم بہت کو سنیں گے بسم اللہ جنگ او حد میں رشتہ ہے ایمان توڑ کے جنگ او حد میں رشتہ ہے ایمان توڑ کے کچھ بد نسیب کچھ بد نسیب بھاگے محمد کو چھوڑ کے جنگ او حد میں رشتہ ہے ایمان توڑ کے سبحانہ اللہ بندوائے جب سے حر کی ندامت میں حر کے ہاتھ جنگ او حد میں رشتہ ہے ایمان توڑ کے ایسے مولخین پہ لانت خدا کی ہے ایسے مولخین پہ لانت خدا کی ہے جو واقعہ جو واقعہ سے پیش کرے توڑ مول کے جنگ او حد میں رشتہ ہے ایمان توڑ کے سبحان اللہ انگلی اٹھائے جو بھی حضائے حسین پر انگلی اٹھائے جو بھی حضائے حسین پر رکھ دو رکھ دو تم اس یزید کی گردن مڑوں با 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 سبحان اللہ با 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 بشن جنگ او حد میں رشتہ ایمان توڑ کے سبحان اللہ آخری شہر بسم اللہ نایاب مدھے آل محمد کے باستے سبحان اللہ نایاب مدھے آل محمد کے باستے الفاظ خود الفاظ خود جگاتے ہیں مجھ کو جھنجوڑ کے کچھ بد نصیب بھاگے محمد کو چھوڑ کے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں کنٹرول ہوں سے کہوں گا ٹیلی فون نمبر اٹھ آ دیں ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اور قبلہ میں نے اس موضوع کے اوپر ایک نظم لکھی تھی دو منٹ کے یہ نظم پڑھنے کے بعد پانچ یا چھ منٹ آپ کے پاس سونگے آپ نے اس کو سمیڑتے ہوئے دعا کرانی ہے تو قبلہ ارض ہے کہ کہتے ہیں جو ہیوان تھے انسان بن گئے کہتے ہیں جو ہیوان تھے انسان بن گئے کچھ ایسے پلٹے صاحبِ عرفان بن گئے کچھ ایسے پلٹے صاحبِ عرفان بن گئے اللہ کے نبی کی بڑی جان بن گئے اللہ کے نبی کی بڑی جان بن گئے کل کے لٹیرے آج مسلمان بن گئے کل کے لٹیرے آج مسلمان بن گئے دعوے ہیں جن کے بارے میں وہ وقت امتحان دعوے ہیں جن کے بارے میں وہ وقت امتحان بدلے کچھ اس طرح سے کرو کیا یہاں بیان جو ہی احد میں سامنا لشکر کا ہو گیا ان پہ کریم دعور محشر تھا ہو گیا مطلع فتح مبین کا ظاہر کیا ہو گیا جو ہی دیکھیں نا جنگ بھی فتح آرہی ہے مطلع فتح مبین کا ظاہر کیا ہو گیا احساس آیا مار کا یہ سرسا ہو گیا احساس آیا مار کا یہ سرسا ہو گیا تو کیا کیا اللہ کا شکر دا کرنے کے بارے چھوڑا محاذ لوٹنے کو لپکے جان اسار چھوڑا محاذ لوٹنے کو لپکے جان اسار کیسا ایمان کیسا خدا کیا نبی سے پیار ہر بھونگ ہر طرف مچی یوں لوٹ مار کی اسحاب نے لٹیروں کی راہ اختیار کی کچھ یاد نہ رہی کسی کو اپنے یار کی کچھ یاد یار کہتے ہیں نا یار یار کچھ یاد نہ رہی کسی کو اپنے یار کی اپنی شکست خود سے یوں ایسے تیار کی اپنی شکست خود سے یوں ایسے تیار کی کیسے تیار کی گھاٹی میں جو چھپے تھے انہیں موقع دے دیا گھاٹی میں جو چھپے تھے انہیں موقع دے دیا پھر عہد میں جو ہو گیا یارب تیری پناہ پھر عہد میں جو ہو گیا یارب تیری پناہ کیا کیا ان لوگوں نے کہ جنگی پلان سارا تہو بالا کر دیا جنگی پلان سارا تہو بالا کر دیا جیٹی ہوئی کا ہار سے ازالہ کر دیا جیٹی ہوئی کا ہار سے ازالہ کر دیا ستر ہوئے شہید یومو کالا کر دیا ستر ہوئے شہید یومو کالا کر دیا اور اسلام پہ شکر صحیح کا حالہ کر دیا اسلام پہ میرے الفاظ نہیں قرآن کی الفاظ ہے قرآن کا ذکر ہے کہ اسلام پہ شکست ہی کا حالہ کر دیا جن کو اہد شکن خدا قرآن میں کہے جن کو اہد شکن خدا قرآن میں کہے قابل وہ کس طرح سے ہیں توکیر کے رہے قابل وہ کس طرح سے ہیں توکیر کے رہے اور جو لپکیں لوٹ مار کو نگرانی چھوڑ کر جو لپکیں لوٹ مار کو نگرانی چھوڑ کر حکم رسول پاک سے یہ جو موں کو موڑ کر مالو مطا کے واسطے اہد اپنا توڑ کر اپنی حرس کا جنگ میں خود بھانڈا پھوڑ کر وعدہ خلاف جو ہیں رسول کریم کے لائق کہوں وہ کیسے ہیں میری تعظیم کے لائق کہوں وہ کیسے ہیں میری تعظیم کے ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات زبانہ بڑے شوق سے گزر رہا ہے مگر میرے دامن میں وقت کی بلکل گنجائش نہیں رہی آخری چار پانچ منٹ ہیں میں آپ سے مادت کے ساتھ اجازت کر لوں گا کہ میں ٹیلی فون لائنز آج پھر نہیں لے سکا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے اس یا اس موضوع سے ریلیٹڈ دوسرے موضوع کے ساتھ قبلہ کے ساتھ معیر کسی اوت رسنا لے جائے گا قبلہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا قبلہ کو دے رہا ہوں موقع کے وہ آخری چار پانچ منٹوں میں اس کو سمیٹھتے ہوئے دعای خیال کرائیں میری طرح سے خدا حافظ جی قبلہ چار پانچ منٹ رہے لے گئے دو بہت دو میرٹ ہیں تو میں اس میں ارت کروں کہ ایک جملہ تاریخی جو پاک مولا نے رشاہت فرمایا جب بھاگے اور پیغمبر کو علی نے بچایا تو پیغمبر علیہ السلام نے جنگ کے بعد علی سے پوچھا جب سب بھاگے تھے تو تو کیوں نہیں بھاگا تو علیہ السلام کے دو جملے ہیں میں ایک پڑھ رہا ہوں جو کا ٹائم نہیں رہا گیا اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات اور کر نہیں تو پاک مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں ہائے 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 کیا گہری بات کیا دی کیا گہری بات کیا دی پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگنا کفر ہوتا یہ علی نے فرما دی بتا دی کیا میں بھاگ کر آپ کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا اگر کسی کو معافی ملی بھی تھی وہ دینے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے لیکن کیا اس کے بعد کوئی اسی نبی کو چھوڑ کر نہیں بھاگے اگر ہر ہر جگہ بھاگے تو اس کی معافی کہاں پہ ہے ہر دفعہ معافی نہیں ملتی ایک تو یہ جملہ کہ مولا نے فرما دیا کہ جو اس کو چھوڑ دے چھوڑ کے بھاگ جائے چاہے کہیں بھی ہو وہ کافر ہوتا ہے اور جب جو ستر شہید ہوئے مسلمانوں کے آخری بات کر رہا ہوں پیغمبر خدا نے دیکھا ہر کوئی یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ جو ہم مولا حسین کو روتے ہیں اس کی دلیل یہ بھی ہے جب یہ کہا جنگ احد میں سارے اپنے اپنے شہداء کو رو رہے تھے تو پیغمبر نے ایک آہ بلند کی اور بلند کیا آہ میرے چچا کو رونے والا کوئی ہے رونے والا کیا وہ شہید نہیں تھے وہ تو سید و شہداء تھے شہیدوں کو رو رہے تھے نبی کے سامنے رو رہے تھے اور پیغمبر میں آہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے شہابہ کرام نے فوراً یہ سیرت نبی نے لکھا ہے اللہ ماشیب لینو مانی نے کہ فوراً شہابہ کرام نے اپنے عورتوں سے کہا جاؤ نبی کے چچا کو جا کے رو نبی کے چچا کی میت پر جو شہید تھے تمام عورتیں آ کے روئیں پیغمبر نے روکا نہیں آج تمہیں بڑا سمجھ آتا ہے کہ رونا نہیں اسے نہیں رونا اسے نہیں رونا نبیوں کا نبی بتا رہے ہیں سید شہداء میں کھڑے ہو کر جب روتی ہوئی عورتوں مردوں کو دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے خود بلایا تھا اور فرمایا تھا اللہم ارض کنہ و اولاد کنہ و اولاد اولاد کنہ اللہ تم پہ راضی ہو تمہاری اولاد پہ راضی ہو تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی ہو جو نبی کے چچا کو روئے اس پہ پیغمبر راضی ہوئے اور اللہ کے راضی ہونے کی دعا بھی کی تو جو سید شہداء پہ روتا ہے نبی شہید امیر حمدہ شہید ہوئے تھے یہ دعا ہوئی تھی لیکن حسین دنیا میں آئے تھے پیغمبر نے خود رو کے بتایا کہ حسین کے رونا کتنا بڑا ثواب ہے تو دعایں خدا بند عالم سے میرا اللہ جہاں جہاں جو جو مومن بھی محب اہل بیت اہل بیت کے چہنے والا سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میرا اللہ اس کو سبائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا اس کی تمام پر پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہم کر دیا دعا فرمائے جو پریشانیاں دور فرمائے جو بروزگار ہم کو روزگار عطا فرمائے جو بیمار ہم کوئی شفائے کامل عطا فرمائے بیمار کرب اللہ کے بارے کیا واسطہ بہت ساری دعائیں ہمارے ذمہ ہیں بیماروں کی میری والدہ مریدہ ہیں اور جو جو مرید ہے میرے اللہ سب مرید کوئی شفائے کل ہی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے آخری سرکار کا ظہور ظل فرمائے ہم ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہم کل ولیق الہجت بن حسن صلواتوکا علیہ وعلا آبائے فیہا حضور سعاد وفیق اللہ سعاد ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیل معینہ حتی تسکنہ وارزکتہ وان وطمت اہو فیہا طویلہ یا کاشف الكرب ان وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بہت کے اخیق الحسین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد